چائتن میں لگنے لگتا ہے جیسے جب سیتا جی کا حرن ہوا تو رام جی پنچم عوستہ میں تھے کیا کہہ رہے تھے ہے کھگ ہے مرگ ہی مدھکر سینی تم دیکھی کہیں سیتا مرگ نینی پتھر سے پیڑ سے وہ اس سے کسی بستو سے بھومی سے پہاڑوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کہیں دیکھے ہو گیا گوپیوں کی لیے ہی عوستہ ہو گئی روتے روتے ہے اسوک تو تو بڑا لمبا ہے اور تیرے سے زیادہ سوک کون جانتا ہوگا تیرے نیچے سیا جی کتنے سال تک رہی ہے کتنا روتی تھی تو تو دکھ کو سمجھتا ہے نا تو تو درد کو جانتا ہے نا ہم اپنے سیام سندر کے ورہ میں تڑپ رہی ہیں جلا دیکھو دیکھو ہمارو گوپال کہیں نظر آ رہے گا رامہ اوطار میں بھگوان پوچھ رہے ہیں پیڑ پودھوں سے اور کرشنا اوطار میں بھکت بھگوان کو کھوج رہا ہے پیڑ پودھوں سے پوچھ کے ایک میں بھگوان کھوج رہو ہے ایک میں بھکت کھوج رہو ہے اے تلسی ارے تو تو بڑی سیامہ لگ رہی ہے کل تک تو ہری ہری تھی جرور تجھے سیام سندر نے چھوا ہے انہی کی سیاملتہ تمہارے بھیتر آئی ہے اے تلسی چرا بتائے دے ہمارے سیام سندر ادھر سے گئے ہیں کیا تک تک دوسری گوپی کہتی ہے اے ارے یاسک آپ پوچھ رہی تو ہماری سوٹن ہے تھوڑی بتاوے گی یہ تو نہ چاہے گی کہ ہم مل لیں اب ایسی برح پیدا ہو گئی گوپیوں کے بھیتر یہ گوپی گیت چل رہا ہے گوپی گیت دو لائن پر بات میں سنوا دوں گا یہ گوپی گیت ہی چل رہا ہے کہ گوپی گیت گاہ دینے سے نہیں ہوگا گوپی گیت واسطوں میں ہے کیا پہلے وہ جان لو ہم بھی خوب اچھے سے بھی بول دیں گے تو گاہ لیں گے جایتی تیدھی کم جن منا بھر جو اور اس گوپی گیت میں اب کیا ہوا اب سپتم اوستہ آ گئی سپتم اوستہ کیا ہوا کہ یہ پریم کی کہا جب پریمی پیماسپد کی طرح ہی ہو جائے وہ بھول جائے کہ میں الگ ہوں اب کیا ہوا گوپیوں میں سے کوئی کرشن بن گیا کوئی اگھا سر بن گیا کوئی بکا سر بن گیا کوئی گوپی کہتی ہے دیکھو میں نے گرگاد اٹھا لیا کسی نے کہا دیکھ میں کالیا کا مردن کر رہی ہوں دیکھ میں سری کشن ہر گوپی سری کشن بن گئی بھول گئی کہ میں گوپی ہوں پریم کی یہ سپتم اوستہ ہے جب ہم پریماسپد کی طرح ہی بیہی بیئر کرنے لگے ہمارے بیتر وہی پلے کرنے لگے یہ وہ اوستہ ہے جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہیں سب گوپیاں کشن بن گئی سب گوپیاں چاروں طرف لیلا چل رہی ہے کہیں پکا سر بد ہو رہا ہے کہیں پہ راست چل رہا ہے کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے جتنی بچپن سے لیلائیں ہوئی تھی سب لیلا ہو گیا گوپیاں رونے لگتی ہیں کہتی ہیں ارے 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 مرشنس اگر تجھے ایسے ہی پیاد کرنا تھا تو ہمیں دعوانل سے کیوں بچایا آگ سے کیوں بچایا کالیا سے کیوں بچایا آگا سر سے کیوں بچایا بکا سر سے کیوں بچایا کنس کے پاس پھیک دیا ہوتا ہم سب مر گئے ہو دے ہے سیام سندر جب اتنے اتنے پریشانیوں سے ہمیں بچا لیا تو آج اپنے برہ میں کیا ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہو اگر مارنا ہی تھا تو پہلے ہی مار دیے ہوتے آگ میں چلا کے بس جلاب پیار اور پھر گوپیاں کہتی ہیں اے سیام سندر ہم تو اچھی بھلی تھی ہمیں پتا نہیں تھا پر کیا کرے تمہاری کتھا نے تمہاری اور ہمیں کھیچ لیا تم سے مل کے بھی ہم تم کو سمجھ نہ پائے تھے یہ بڑی اچھی بات ہے جرا سمجھ لینا گوپیاں کشن کے ساتھ رہتی تھی کشن کے پاس رہتی تھی ان سے ملتی تھی پھر ہی کہتی ہے تَوَقَثَا مَرْتَمْ تَتْتَجِوَنَمْ ہے گوگند تم سے ملنے کے بعد بھی ہم تمہیں سمجھ نہیں پائی تھی پر کیا کروں ان مہاپرسوں کا ان بھوڑی بھوڑی مہاپرسوں کا جن لوگوں نے تمہاری کتھا سنا سنا کہ مہاراج ہمارے بھیتر میں پریم پیدا کر دیا یہ رکمنی سے بھگوان کا دعا ہوا نا سرون کا کتنا مہتحہ ریکھ لو رکمنی نے کبھی بھگوان کو دیکھا نہیں تھا نارج جی نے کتھا سنائے سنائے کے سنائے سنائے کے سنائے سنائے کے رکمنی کے بھیتر اتنا پریم پیدا کر دیا کہ رکمنی نے کہہ دیا میرا حرن کر لو نہیں تو مہاراج ہم مر جائیں گے کتھا سن کے یہ سننے کا مہمہ ہے ون سندر وہ تو بھی آگے آئے گا اکید بیات دکھ بھاو سے گوپیوں نے مہاراج ایک دو لائن گوپی گیت کا آتا ہے تم لو سب آنکھ بند کر لو ایک ایک گوپی گیت جرور گانا چاہیے بھگوان ہر وی کے واشناوں کو مارتے ہیں تب سائد کتھا اور بھیتر اترنے لگے بھگوان ہر وی کے واشناوں کو مارتے ہیں 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 ہونا تو آپ اس کا پاٹھ تھوڑا کیا کرو پاٹھ کیا کرو گوپی گیت کا ایک دو تین کچھ بھی کیا کرو آپ دیکھو گے اتنا لاب ہو رہا ہے آپ کو بھئیہ ہمیں آواز سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں ہماری آواز سمجھ میں آنی چاہیے نا